اسلام علیکم مرزی 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 مرز کون سا پروسس ہے involuntary process ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور یہ کون کنٹرول کر رہا ہے medulla oblongata کنٹرول کر رہا ہے سم ٹائم جو بریدنگ ہے وہ voluntary بھی ہوتی ہے یعنی ہمارے کنٹرول میں بھی ہوتی ہے ہم تھوڑی بہت اسے کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے میں بات کر رہا ہوں تو سانس روکی ہوئی ہے سویمنگ کے ذریعے سانس روکی ہوتی ہے ایکسرسائز کرتے ہیں آپ سانس تیز تیز لیتے ہیں اپنی ویل سے سم ٹائم سو یہ سارے voluntary ہو جاتا ہے جب آپ کنٹرول کر رہے ہیں بریدنگ کو سو voluntary signal کہاں سے آتے ہیں آپ کا جو cerebral hemisphere ہوتا ہے یہ دو hemisphere ہوتے ہیں وہاں سے signal آتے ہیں voluntary control of breathing کے لیے اوکے اب ہم دیکھتے ہیں دو پروسسز کو exhalation and inhalation تو سب سے پہلے exhalation کو دیکھتے ہیں exhalation کو expiration بھی کہا جاتا ہے سانس باہر نکالنے کا جو process ہے اور یہ passive process ہوتا ہے یعنی اس میں energy نہیں require ہوتی ہے یعنی کوئی بال ہے ربر والی جب آپ اسے دباتے ہیں تو آپ نے اسے contract کر لیا جب آپ اسے چھوڑ دیں تو وہ automatically اسی shape میں جاتی ہے تو اسے دوبارہ سے energy کی ضرورت نہیں ہے so exactly same اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے lungs جو process ہے وہ active ہوتا ہے آپ energy لگاتے ہیں کیسے کہاں کہاں پر energy لگتی ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے لیکن جب آپ سانس لے چکے ہوتے ہیں تو جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں وہ passive process ہوتا ہے اس میں energy نہیں require ہوتی اوکے جب آپ کے جو lungs ہیں وہ exhaled condition میں ہوتے ہیں یعنی relax condition میں ہوتے ہیں تب کیا کیا ہوتا ہے آپ کے lungs relax ہوتے ہیں آپ کی chest جو ہے وہ relax ہوتی ہے یعنی ribs بغیرہ ساری relax ہوتی ہیں تو آپ کا جو chest کا size ہے وہ smaller ہوتا ہے جب آپ سانس باہر نکالتے ہیں chest کا size smaller ہوتا ہے پیٹ بھی اندر کو گصہ ہوتا ہے اور جو آپ کا diaphragm ہے جو specific muscle ہے جو separate کرتا ہے lungs والے region کو chest والے region کو abdomen سے separate کرتا ہے اور 70% breathing کو control بھی diaphragm ہی کر رہا ہوتا ہے یعنی یہ contract اور relax ہوتا ہے تو آپ کے جو chest region ہے اسے space ملتی ہے سو جب relax condition میں ہوتا ہے تو diaphragm اپنی relax condition میں dome shape occupy کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں گمبد نمائز کی shape ہوتی ہے relax shape سو یہ process آ گیا کونسا exhalation کا اوکے یہاں پر ribs present ہوتی ہیں lungs کی اوپر 12 pair آپ ribs ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں اور ribs کے اندر یہاں پر muscle present ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر muscles present ہوتے ہیں outside بھی present ہوتے ہیں inside بھی present ہوتے ہیں in between بھی present ہوتے ہیں اور ان muscles کو کہا جاتا ہے intercostal muscle کیا کہا جاتا ہے intercostal muscles سو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں intercostal muscles اوکے inter mean in between and costal mean relating to ribs یعنی یہ ribs کے درمیان پائے جانے والے muscles ہوتے ہیں کچھ باہر کی جانب بھی ہوتے ہیں کچھ اندر کی جانب کچھ in between the ribs present ہوتے ہیں اب muscles کا کام کیا ہوتا ہے contract ہونا relax ہونا اب یہ muscles جو ہیں یہ بہت زیادہ control کر رہے ہوتے ہیں breathing کو ایک تو diaphragm control کر رہا ہے 70% breathing اور باقی جو 30% breathing وہ کون control کر رہا ہے intercostal muscles control کر رہے ہیں سو جب آپ سانس لیتے ہیں تو کیا ہوگا سانس لیں گے تو diaphragm کا جو muscle ہے یہ contract ہوگا جب یہ contract ہوگا تو یہ نیچے کو move کرے گا اور پھولے گا نیچے کو move کرے گا یعنی یہ flatten ہو جائے گا سیدھا ہو جائے گا جب یہ نیچے کو move کرے گا تو آپ کے lungs کو space زیادہ ملے گی second یہ جو intercostal muscles کے جو اندر والے muscles ہیں یہ بھی contract کریں گے سو جب contraction ہوتی ہے تو کیا ہو رہا ہے space آپ کی جو ribs باہر کی طرف ان کو push مل رہا ہے جیسے بائی سیپ کو جب آپ contract کرتے ہیں تو بائی سیپ پھول رہا ہے اسی طریقے سے جو muscles ہیں یہ پھولتے ہیں تو آپ کی ribs کو push ملتا ہے باہر کی طرف ریب بھی باہر کی طرف آئیں گی جب contraction ہو رہی ہے diaphragm بھی نیچے کی طرف آئے گا آپ کا pad باہر نکلے گا جب diaphragm نیچے کو آئے گا آپ پیٹ باہر نکلے گا definitely پیٹ کی اوپر push لگے گا جب یہ دونوں condition اگر ہوں گے تو آپ lungs لنگز کو space ملے گی آپ کے لنگز بڑے ہوں گے جب آپ کے لنگز بڑے ہوں گے تو definitely concentration gradient ہوں گا آپ لنگز کے اندر air pressure وہ کم ہو جائے گا اور باہر atmospheric air pressure زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہے اس کو homeostasis ہے کہ equilibrium stat میں آنے کے لیے باہر سے ہوا راشن کرے آپ کے لنگز کے اندر so that is what is happening in inhalation inhalation کو inspiration بھی کہتے اور یہ active process ہے یعنی اس میں energy require ہے energy کہاں پر require ہے intercostal muscle کو contract ہونے میں energy require ہے اور diaphragm muscle کو contract ہونے میں energy require ہے so یہ active process ہے یہاں پر energy ہی لگی ہے آپ جو diaphragm ہے یہ contract ہو کر flatten ہو چکا ہے آپ کے lungs کو space ملی ہے اور definitely ribs ہیں ان کے اندر جو intercostal muscles ہیں وہ بھی contract ہوئے ہیں اور آپ کے جو ribs ہیں پسکیوں کے جو ہڈیاں ہیں وہ باہر کی طرف آئی ہیں space زیادہ بڑی ہے اندر pressure کم ہوا ہے باہر سے pressure زیادہ والی جگہ سے pressure in ہو کر lungs کی درف آتا ہے جب یہاں پر گیشیس ایک چینج ہو جاتی ہے تو آپ جو muscles ہیں definitely diaphragm muscle اور intercostal muscle جو بھی ہیں وہ دوبارہ سی relax condition میں چلے جاتے ہیں اور جب relax condition میں جائیں گے definitely lungs کے اندر جو pressure ہے وہ کیا ہوگا زیادہ ہو جائے گا یہاں سے زیادہ pressure والی جگہ سے آوہ کرے گی باہر کم pressure والی جگہ پر چلی جائے گی جب آپ relax condition میں ہوتے ہیں جب آپ exhale کر رہے ہوتے ہیں تو oxygen sorry air جو ہے وہ باہر نکل رہی ہوتی ہے so that is how the process of breathing is occur so جب آپ سانس لیتے ہیں تو باہر کی طرف move کرتا ہے آپ دائی فرام مسل فلیٹن ہو جاتا ہے نیچی کی طرف فلیٹن ہو جاتا ہے تھوڑا سا جو آپ کی انٹر کوسٹل مسل وہ بھی کونٹریکٹ کرتے ہیں یہ سارے processes inhalation میں ہوتے ہیں انٹر کوسٹل مسل ریلیکس کر جاتے ہیں ڈائی فرام ریلیکس کر جاتے ہیں اور آپ کی چھوٹی ہو جاتی ہے ریبز اپنی جگہ پر دوارہ سے آ جاتی ہیں اس کے لابہ ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ کے لنگز ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ ممبرین بھی پریزنٹ ہوتی ہیں کچھ لیئرز بھی پریزنٹ ہوتی ہیں جو پروٹیکشن پروائیڈ کرتی ہیں لنگز کو کس کیا گینس فرکشن کیا گینس کیونکہ جب آپ سانس لیتے ہیں تو پروائیڈ کرتی ہیں گینس تب فرکشن اور ان لیئرز کو کیا کہا جاتا ہے جو آؤٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے یہاں پر آپ گرین کلر میں نظر آرہی ہوگی یہ آؤٹر موسٹ لیئر کو پریرائیٹل پلیورا کہا جاتا ہے پلیورا ممبرین پریرائیٹل جو آؤٹسائیڈ میں پریزنٹ ہوتی ہے جو وال بنا رہی ہوتی ہے ایک ممبرین ہوتی جیسے پریرائیٹل پلیورا کہا جاتا ہے جو آؤٹر موسٹ ممبرین ہوتی ہے لنگ کو پروٹیکٹ کرنے والی اور پھر لنگ کے باہر ایک اور ممبرین ہوتی ہے جو پریرائیٹل ممبرین کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے ان دونوں ممبرین کے اندر ایک سپیس پریزنٹ ہوتی ہے جیسے انٹر پلیورل سپیس کہا جاتا ہے اور اس کے اندر کیا پریزنٹ ہوتا ہے اور یہ پروٹیکٹ کرتا ہے پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اگنس تف فرکشن ٹھیک ہے سو ان ممبرین کا آپ کو فنکشن بھی سمجھ آگیا نام بھی آپ کو آگئے اور اگزیلیشن اور انہیلیشن کا پروسس بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب ہم ایک ریویو کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سٹڈی کیا میکنیزم آپ بریدنگ کون کنٹرول کر رہا ہے میڈولا کنٹرول کر رہا ہے اور یہ انفولینٹری کنٹرول میں آپ کے کنٹرول میں نہیں برین میں فیڈ کر دیا گیا ہے آپ کی مرضی سے نہیں ہوتا اور اس وقت کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سیریبرال ہیمیزپیر کنٹرول کر رہا ہوتا ہے جب آپ کی چیسٹ یا لنگز ریلیکس کنڈیشن میں ہوتے ہیں تب آپ کی ریبز اور چیسٹ جو ریلیکس ہوتی ہے سمالر ان سائز ہوگی آپ کی چیسٹ انٹر کوسٹل مسل ریلیکس ہوں گے ڈائیفرام مسل ریلیکس ہوگا اور ڈائیفرام مسل جب ریلیکس ہوتا ہے تو اس کی شیب کیسی ہوتی ہے ڈوم شیب یعنی گمبد نمہ اس کی شیب ہوتی ہے اور یہ پیسیو پروسیس ہے اس میں آپ کو انرجی نہیں ریکوائر ہوتی لیکن جب آپ سانس لیتے ہیں انہیلیشن کا پروسیس پروپارم کرتے ہیں تو آپ ڈائیفرام مسل کونٹریکٹ کرتا ہے اور یہ نیچے کو جھکتا ہے اور فلیٹن ہو جاتا ہے آپ کے جو انٹر کوسٹل مسل ہیں جس وجہ سے ریبز باہر کو نکلتی ہیں اور سپیس بیلٹ ہوتی اور آپ کے لنگز بڑے ہوتے ہیں آپ کے لنگز بڑے ہوں گے تو پریشر گریڈین بیلٹ ہوتا ہے جب آپ والیم انکریز کرتے ہیں پریشر کم ہوتا ہے تو باہر سے جو ہائیر پریشر والی ایئر ہے وہ آپ کے لنگز کے اندر راشن کرتی ہے تو اس طریقے سے انہیلیشن کا پروسس پروفارم ہوتا ہے اور جب آپ دائیفرام کونٹریکٹ کرتا ہے نیچے کو جاتا تو آپ جو آپ پیٹ ہے وہ باہر کو آتا ہے کیونکہ پیٹ کے اوبر پوش لگ رہی ہوتی ہے جو لنگز ہیں پروٹیکشن پروائیڈ کرنے والی کچھ membrains ہوتی ہیں جو outermost membrain ہوتی اسے پرائیٹل پلورا کہا جاتا ہے اور جو inside والی membrain ہوتی اسے visceral پلورا کہا جاتا ہے ان دونوں membrain کے درمیان جو space ہوتی ہے اسے انٹر پلورال space کہا جاتا ہے جو پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے گینستہ فرکشن سو تب تک شکریہ اللہ حافظ